بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکزیم میں اس چپٹر سے ایک لانگ کوسٹن لازمی آتا ہے بورڈ سکیم کے مطابق اکثر بار یہ دیکھا گیا ہے یہ جو تین یوزز ہیں یوزز آف الکینز یوزز آف الکین اینڈ یوزز آف الکائنز یہ موسٹلی ٹائم رپیٹ ہوئے ہیں فیپر میں تو امپورٹنٹ بھی ہیں اور بڑے ایزی بھی ہیں دیکھتے ہیں جی یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر نائنٹی پہ یہ دیئے گئے ہیں نمبر وان ہے جی ایٹیز یوز فار آرٹیفیشل ریپننگ آف فروٹس ریپننگ آف فروٹس کہتے ہیں فلوں کو پکانا مصنوعی طور پر جیسے کیلے ہوتے ہیں وہ درخت کے اوپر نہیں پکتے یا بہت زیادہ تعداد میں نہیں پکتے کیا کیا جاتا ہے جب وہ کیلے کا جو فروٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو وہاں سے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں پھر بڑی بڑی پیٹیوں میں ڈال کے ان کے اندر جو ہے اتھلین کہ کوئی ایسی کمپونٹ رکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اتھین گیس نکلتی ہے جس کی وجہ سے ہیٹ نکلتی ہے ہیٹ کی وجہ سے وہ پک جاتے ہیں ایسے آم ہیں آم کے درخت کے اوپر یا قدم پورے جتنے بھی اگر ایک درخت کے اوپر سو آم لگا ہوا ہے تو وہ ایک دن میں سو نہیں پک جاتا دو تین پکتے ہیں روٹین میں لیکن پھر ان کو ایک دفعہ اتار کر چھوٹی پیٹیوں میں پیک کر کے اس کو جو ہے اس کے اندر یہ اتھین رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فروٹز پک جاتے ہیں اسے کہتے ہیں جی پسنوی طور پر پھلوں کو پکانا اس کے لئے استعمال ہوتی ہے دوسرا نمبر پر مریضوں کو بے ہوش کر کے ان کی سرجری کی جاتی ہے تاکہ انہیں اس دکھ اور درد کا احساس نہ ہو اس کے لئے بھی یہ اتھین جو گیس ہے یہ یوز کی جاتی ہے مریضوں کو بے ہوش کرنے کے لئے انیستھیٹک ایجنٹ یعنی بے ہوشی کرنے والے جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ it is used for manufacturing manufacturing کا مطلب بنانا کیا پولی تھین پولی تھین پلاسٹکس کو کہتے ہیں پولی مین مینی تھین سے مراد یہی اتھین ہے یہ جو ہمارے پلاسٹک والے شاپر ہیں یا پلاسٹک کی بنی ہوئی اور چیزیں ہیں وہ بھی بیسیکلی اتھین سے بنتی ہیں اور اسے ہم پھر پردر کیا بناتے ہیں پیکنگ مٹیریل بنا لیتے ہیں کوئی ٹوائز بیگز یہ شاپر بیگ ویرے جو وہ سارے کسے بنتے ہیں جی اتھین سے اس کے علاوہ بہت سارے کیمیکلز کے starting material کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی final product میں تو نہیں استعمال نہیں ہوتا لیکن initially طور پر جب وہ کوئی chemical reaction start کرنا ہوتا ہے starting material کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے مثال کے طور پر کس کس کی manufacturing میں as a starting material for the manufacturing of ایتھین اوکسائیڈ ایتھین اوکسائیڈ کے starting material کے طور پر کس کو استعمال کیا جاتا ہے ایتھین کو ایتھین اوکسائیڈ کا فارمولا کیا جی C2H4O یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوتی ہے جی ایتھین اوکسائیڈ as a fumigant agent fumigant agent کا مطلب ہے کہ یہ as a pesticide کے طور پر پیسٹس وغیرہ کو کل کرنے کے لیے جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کیڑے مکوڑے حملہ کر دیتے ہیں اس کو مارنے کے لیے یہ سبزیوں کے اوپر زیمیدار جو ہوتے ہیں جو فارمر ہوتے ہیں اس کے اوپر سپریے کرتے ہیں تو وہ جو سپریے کرتے ہیں جو پیسٹسائیڈ وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ایتھین اوکسائیڈ as a fumigant agent کے طور پر استعمال ہوتی ہے یعنی یہ فوار کی صورت میں کیڑوں کے اوپر پڑتی ہے تو وہ کیڑے وغیرہ جو ہے مار جاتے ہیں اس کے لیے ایتھائیل الکوہول ہے اس کے سٹارٹنگ مٹیریل میں کیا استعمال ہوتی تھیں اور ایتھائیل الکوہول کا کیا فارمولیہ جی c2 h5 oh یہ کام پر استعمال ہوتا ہے as a anti freeze agent anti freeze کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جم جانا اور anti freeze جمنے نہ دینا ہماری جو ریڈیئٹر ہوتے ہیں ان کے اندر پانی بھی ڈلتا ہے جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جب ٹیمپریچر زیرو سے بھی بلو ہو جاتا ہے تو وہ ریڈیئٹر کے اندر پانی جم جاتا ہے انجن کو جب سٹارٹ ہوتا ہے اس کو مسلسل پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ پانی جب جم جائے گا اس کی ٹینکی کے اندر تو اس کو جائے گا نہیں اس لیے پانی پانی کو جمنے نہیں دیتے پانی کو ایکچولی وہ ان کا ملٹنگ پوائنٹ جو اور لور کر دیتے ہیں سپوز واتر ہے اس کا جو ملٹنگ پوائنٹ یا دوسرا یوں کہلیں جو اس کا فریزنگ پوائنٹ وہ زیرو ہے وہ اس فریزنگ پوائنٹ کو مزید نیچے لے جاتے زیرو سے بھی نیچے لے جاتے تاکہ وہ جمنے نہ پائے اس کے علاوہ جی ایتھین گلائکول جس کا فارمولا یہ کال ہم نے پریپریشن میں پڑا بھی تھا کہ جی اگر دو ایجیسنڈ کاربن ساتھ ساتھ والے کاربن کے ساتھ دو او ایچ گروپ لگ جائیں تو اس کو ایتھین گلائکول کہتے ہیں یہ ایزا انٹی فریز ایجنٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایزا سالونٹ کے طور پر بھی یعنی لیبارٹری کے اندر ایتھائل کا مطلب یہ دو ایتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں سی ٹو ایچ فائی ایک ایتھائل گروپ ہے یہ سی ٹو ایچ فائی ایک اور ایتھائل گروپ ہے تو ڈائی ایتھائل ایتھر اس کو بھی ایزا سالونٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جی فار میکنگ پوزنس گیس زہریلی گیسیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کون سی زہریلی گیس جیسے مسترڈ گیس مسترڈ گیس جو ہے جس کا فارمولا کیا ہے سی ٹو ایچ ایٹ سی ایل ٹو ایس یہ استعمال ہوتی ہے کہاں پر ان وارفیر جنگوں میں استعمال ہوتی ہے دشمن جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ ویپنز کے ساتھ گولیوں کے ساتھ تو حملے یا ٹینک گولے ہوتے بھی ہیں اس کے ساتھ کیمیکل وارفیر بھی ہوتی ہے متحال کے طور پر ہوا کے اندر یا کچھ ایسی گیسز ریلیز کر دی جاتی ہیں جسے جب دشمن ملک کے جو فوجی ہیں وہ سانس لیتے ہیں تو ان کے سانس کا مسئلہ بنتا ہے یا ان کے سکن کے اوبر کوئی ایسی جو ہے نا بلسٹر وغیرہ کچھالے وغیرہ اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتے تو یہ مسترڈ گیس بیسیکلی گیس نہیں ہے جو ہماری ایتھین یا ایتھائیلین یہ پوزنس گیس ہے یعنی زہریلی گیسیں بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے جس کی مثال کہ دی گئی آپ کے سلے بس میں مسترڈ گیس اس کا فارمولا کہہ سی فور ایچ ایٹ سی ایل ٹو ایس اور یہ کیمیکل وارفیر میں استعمال ہوتی ہے تینکیو جزاکاللہ موسیقی